بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم فالا نبی کا گھرانا یہ گھرانا براہ البرہ ہے اے اللہ اللہ نبی کا گھرانا اللہ بھی ذاکر ہے ان لوگوں کی عظمت کا اللہ بھی ذاکر ہے گن آپ کی عظمت کے دن رات جو گاتے ہیں گن آپ کی عظمت کے دن رات جو گاتے ہیں جو شاخ مدیلہ کو لج پال سمجھتے ہیں جو شاخ مدیلہ کو لج پال سمجھتے ہیں دامان طلب بر کر محفل سے وہ جاتے ہیں دامان طلب بر کر محفل سے وہ جاتے ہیں آقا کی سناہانی دراصل عبادت ہے آقا کی سناہانی دراصل عبادت ہے ہم نات کی سورت میں قرآن سناتے ہیں ہم نات کی سورت میں قرآن سناتے ہیں اس آس پہ جیتا ہوں کوئی کہہ دے مجھے آ کر اس آس پہ جیتا ہوں کوئی کہہ دے مجھے آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بولاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بولاتے ہیں ان لوگوں کی عظمت کا اللہ بھی زاکر ہے گن آپ کی عظمت کے دن رات جو گاتے ہیں اللہ اکبر یا سول اللہ سارے حیدی یا حید سارے ختمِ نبوہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد یا گوستِ عظم اللہ سبحانہو کی حمد و سنا کے بعد اللہ سبحانہو کے بڑے لاتلے بڑے پیارے مخبوب دنائے غیوب مولاِ کل فخر الرسل حدیع سبل شہنشاہِ انس جان تاجدارِ کون و مکان صحبِ میلاد صحبِ میراج صحبِ قرآن سیدہ آبنا اسلام علیخہ کے دلتے یتین شفیر المسلمین ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین علیخی تخییت و تسلیم کبار گئے کدسیہ میں حدیعہ درود و السلام عرض کیا کیونکہ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے درود و السلام کی عصمت ہے درود و السلام کی فضیلت ہے منکرین کی ترازت کا جواب بھی ہوگا اور اس کی فضیلت بھی ہوگا اس نسبت سے میں نے بائیسوہ پارا سورہ الاحضاب کی آیہ نمبر چھپن تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالی نے درود و السلام پڑھنے کا حکم صرف ایمان والوں کو دیا کیونکہ یہ قرآن مقدس کا ایک انداز کا جب پوری کائنات کو پوری نصر انسانی کو خطاق پرنا مقصود ہوتا ہے تو یہ آئیو حناس کسی کہاتا ہے جب صرف شامر سارت کے پروانوں کو عشق نبی کے دیوانوں کو خطاب کرنا مقصود ہوتا ہے تو یا ایوہ اللہ زین آمان یہ سی گاتا اے ایمان والوں تو فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی اب دیکھیں انہ جو ہے نا یہ عربی سرکار کی تشریف عبری سے پہلے قرآن مقدس کے نظر سے پہلے بھی عرب والے انہ کا لحظ استعمال کرتے تھے لیکن کہاں کرتے تھے جب کسی بات کو جب کسی کلام کو شخ سے پاک کرنا مقصود ہوتا درود درود بات درود سرکار سیدنا سیدنا ابو تل خان ساری رضی اللہ ربات رمات ہے کہ اتنا خوش میں ساری زندگی آقا کریم کو نہیں دیکھا جتنا آج دیکھا ہے تو میں ارز کیا آج آپ بڑے خوش ہیں ساری زندگی میں اتنا خوش نہیں دیکھا سرکار کو تو آقا علیہ سیدنا نے خوش کیوں نہ ہوں ابھی اللہ نے جبریل امین کو بیجا تھا انہیں آکھ ارز کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو آپ پر ایک دفعہ دروش شریف پڑے گا میں اس پر دس رحمتیں بیجوں گا دس درجے بھی بلند کروں گا دس گناہ بھی معاف کروں گا اس لیے میں خوش ہوں کہ میرے اللہ سبحانہ نے یہ بڑا کرم کیا ہے اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کریم پر درود پڑھنے کی اجازت دی ہے ورنہ جس کا مدہ ہاں جس کی سفت سنا کرنے مار اللہ تعالی ہو ہماری تعریف کیا ضرورت ہے یہ تو اللہ کا عسان ہے اور آقا کریم کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم جیسے گناہ گار کو اجازت دے دی ہے کہ میرے محبوب پر درود کریمین کو قرآن مجید پڑھانے کی ڈیوٹی لگائی تھی سرکات میں اتنی عظیم کاری ہیں اور تراوی کی جماعت بھی سیئن فروکی ازم ان کی ڈیوٹی لگائی تھی پورا مہینہ بیس تراوی با جماعت عبی بن کاب بہار شریف حدیث وقت کلیل ہے اس کو کھول وہ روایت فرماتے ہیں کہ میں ارز کیا فدا کابی وامی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ سلم میں باقی بزاہ بھی کرتا ہوں تو آپ پر درود و سلام بھی پڑھتا ہوں تو باقی بزاہ کو کتنا ٹائم دوں اور درود و سلام کو کتنا ٹائم دوں حمی جتنی فرمایا تیری مردی لیکن اگر درود و سلام کو زیادہ وقت دے تو تیرے لئے بہتر ہے ارز کیا حضور میں باقی وظائف کو آدھا وقت دیا کروں گا آدھا وقت درود و سلام پڑھوں گا بڑی طویل حدیث ہے آقا کریم فرماتے ہیں یہ تیری مردی لیکن درود و سلام کو آؤ ٹائم دو تو تیرے لئے بہتر ہے ارز کیا یار سلام میں دو تہائی وقت دروش روک دیا گا باقی وقت باقی وظائف فرمایا یہ تیری مردی اگر اور اضافہ کر تو بہتر ہے ارز کیا حضور میں جتنا جب بھی فارغ ہوں میں درود آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی پہلے طریقہ تو سکھو دعا مانگنی کیسے آگر سلام کے پاس سامنے ایک بندہ آئے اس نے نماز پڑی جلدی دعا کی سرکار نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی ایک اور بندہ آیا پھر آپ نے سمجھایا کہ جب نماز پڑھ لو پہلے اللہ تعالیٰ کی خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل قال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فروقی عظم راوی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ نے فرمایا کہ دعا زمین اور عثمان کا درمیان معلق رہتی ہے لٹکی رہتی زمین اور عثمان کے درمیان جب تک اپنے آقا کریم پر درود السلام نہیں پڑھو کہ تمہارے دعا اللہ کی بارگ میں پہنچ نہیں سکتی اللہ اکبر کبیرہ کیا شان ہے کیا نہیں لیکن آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہتے ہیں یہ صرف درود ابراہیم باقی سارے ولیتی اسی سے زیادہ سی گئے ہیں درود السلام کے میرے دادا مرشد مہت سیاد پاکستان مولان سردار آمد فیصل آباد رحمت اللہ تعالی آپ کے پاس ایک نجدی آگیا حضور یہ درود اسری براہیم باقی صاحب ولیتی ہیں آپ نے ادیش کتاب کھولی فرمایا پڑھو اس نے پڑھا رسول فرمایا پڑھو کہتا حضور مجھے معاف کر دو مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے میں سمجھے کہ ایک درود ہے اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی حردائی بڑی عظیم ہوتی ہے اس کی زبان سے کرا اس وقت تائب ہو گیا اللہ سل اللہ تعالی جو یہ درود شریف ہے نا یہ نبی اللہ نے حکم نے دیا یہ پڑھنے کا نہ اللہ نہ دی یہ میں نے کہا تھا میں نہیں پتا ہوتا تو کسی سرکار کے غلام کے پاس آؤ صل اللہ تعالی ہم بھی پڑھتے ہیں باقی سارے پڑھتے ہیں باقی فرکے بھی پڑھتے ہیں لیکن میں ذمہ دارے سے کہہ رہا ہوں سمجھتے ہیں مخفف کرنا انہیں درد ابراہیمی کو اسلام علی نبی دونوں کو مخفف کر کے صل اللہ تعالی لکھ ہے تو جس کو محدثین لکھے اس کو مانتے جس کو صحابہ پڑھے اس کو کیوں نہیں مانتے اللہ صحابہ کا مان کا سوٹی ہے نا کیامت کانی ورلوں کے لئے میری بات نہیں ہے گیرمہ پارہ سوٹ توبہ پڑھ کر دیکھ دیکھ وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا بِخْسَانٍ رضی اللہ وَنْهُمْ وَرَدُوا اَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَار تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا آبَدَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ مَا سِحَابَا کا ایمان ہے کسوٹی قیامتہ کہنے والے مسلمانوں کے لئے فرمایا میرے محاوصہ بکون الولون مِنَا مِنَا مَحَاجْرِينَ صاحبی اور میرے نساری صحابی ایسی محل جیسے وہ لے کر رہے اور پھر وہ لوگ جو ان کے عقیدے کو لے کر اس میں تمہارا اب نام بھی شامل ہے وَاللَّذِي نَتَّبَعُهُمْ بِأَخْسَانِن وَاللَّذِي نَتَّبَعُهُمْ حالا اصول بندگی کہا کہ پہلا بندہ راضی ہو پھر راب راضی ہو یہ سیرنا چاہیے نا لیکن رضی اللہ انہم مین سے راضی ہو چکا ہوں وَرَدُوْا اور یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں یعنی پہلے مین سے راضی ہوں پھر یہ مجھ سے راضی ہوئے ہیں وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِ تَحْتَهَا الْأَنْحَارِ میں نے ان کے لئے ایسے بغات تیار کی ہیں جن کے نیچے نیریں بے رہی ہیں شراب تحور کی نیریں دودھ کی نیریں صاف شہد کی نیریں خالدین افی حابادہ ان کے سامنے موت کو زیبہ کر دیے جائے گا یہ ہمیشہ ہمیشہ ان بغات میں رہیں گا ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَزِيم مَا دَئِتَزِيم آئی ٹی اچیومنٹ یہ عظیم کامیہ بھی ان کی میرے محبوب کے قدموں میں آنا یہ ان کا کام تھا ان کو اٹھا کر گناہگاری کی سٹیج اٹھا کر مقام محبوبیت کو پر فائز کرنا یہ میرا کام ہے کیا شان ہے کیا انہیں لوگوں کی مقاصد و صالقین اور یاد رکھنا یہ جتنی بھی محلوق ہے نا کائنات میں ہر شیعت جانتی ہے یہ اللہ کے رسول میری بات نہیں ہے جنابہ سیدہ طیبہ طاہرہ آبدہ راکیہ نیرہ منورہ معلمہ محدثہ آلمہ فاضلہ آبدہ زخدہ موقع مدققہ سیدہ آشہ صدیقہ سلام علیہ خراویہ ہماری امی جان آدھی شریعت جن سے ثابت ہے وہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کل شیع یا علم انی رسول اللہ کائنات کی ہر شیع جانتی ہے اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال کے سیگے استعمال کی ہیں الحمدللہ رب العالمین سب طریفیں اس پالنے والے کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے آلم ہوتا ہے ایک جہان اور آلمین یہ جمع کسی گیا ہے تو اپنے محبوب کے لیے بھی وہ اسی کا استعمال کیا جو اپنے لیے کیا فرمایا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سترہوہ پارہ آلم بیاء قیاد نمبر ایک سو ساتھ ہے مَایہ کے میرا محبوب بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے مَایہ جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک میرے محبوب کی مصطفائی ہے کوئی ذرہ کوئی پتہ کوئی ریزہ کوئی نباتات جمادات خیوانات کوئی میری خدائی سے باہر نہیں تو وہ میرے مصطفیٰ کی مصطفائی سے بھی باہر نہیں اللہ اکبر کبیرہ مقاست انسال ایکین صفحہ سٹھ سٹھ ہے آقا صلی اللہ شعبہ کے ساتھ ایک جہاد کو جا رہے ہیں دپیر کا وقت رک گیا پڑاؤ کیا آرام کیا دپیر کا کھانے کا وقت ہستیلی شعرِ خدا راوی سرکار نے جب کھانا طلب کیا تو جوہ کی خشک روٹی آقا کی بارگ میں پیش کی گئی اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاؤں ایسی عظیم ہستی پر خشک جوہ کی روٹی پیش کی گئی تناول فرمانے لگے تو اوپر آکے شہد کی مکھی نے چکر لگانے شروع کر دی تواف کرنا شروع کر دیا صحاب ارز کی آف ادا کبی ومی ارلی ہم جوہ کی خشک روٹی کھانے لگے تو شہد کی مکھی بڑا شور کر رہی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے صحاب کو پتہ ہے کہ سرکار جانتے ہیں ایسے نہیں ایسے سوال کی ہے حضور یہ میری بار کا مرز کر یہ آپ اور آپ کے صحاب خوش کے روٹی کھائیں تو میں نے اس پہاڑ کے پیچھے اتنا بہترین شہد تیار کی ہے چھتہ تیار وہ کس کام کا حضور اپنے کسی غلام کو بیج ہو نا میرے ساتھ تو شہد لے کر آئے اس سے آپ روٹی خوش ہوں گی میرے آقا کریم نے ہر ایک کو خوش کیا ہے یہ کھیں جو بھی آیا ہے ایک نئی کھ لفظ آپ کے زبان پہ نہیں باقی اللہ ترون ہب چیز آپ کو تا فرمائی ہے حس تیلی شیر خدا جاتے ہیں امام علم بیاء امام الولی یا کو بیج ہیں پیالہ لے کر اس وقت لکڑی کا پیالہ تھا یا مٹی کا ہوتا جدید دہور ہے بڑے ترقی کر گئی دنیا وہ بھی ظالم ہیں جنہوں نے پیالہ شور کر دی استعمال کر اللہ کے نبی نے لانت ڈالی ان کے اوپر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا وقت کلیل ہے تو گئے تو اس نے وہ شہد کا پیالہ برا لے کر آئے سرکار اور سرکار کی گلام اس کے ساتھ روٹی کھا رہے پھر شہد کی مکھی آگئے پھر اس نے آکے بولنا شروع کر دیا سیاب نے حرص کیا حضور اب کیا کہہ رہی ہے سرکار ہم ہے اب مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کہہ میں نے پوچھا شہد کی مکھی تیرا شہد بڑا لذیذ ہے تیری خورا کیا ہے حضور میں کڑوے پھیکے اور پھولوں کا رس چوستی ہوں فرمایا تیرا شہد تو بڑا میٹھا ہے حضور اس کو چوست کہ جب ہم چھتے کے طرف جاتی ہیں تو ساتھ آپ کی ذات پہ درود السلام پڑھتی ہیں آپ کی ذات پہ درود السلام پڑھتی ہیں اس کے وسیلے سے یہ کڑوے یہ پھیکے یہ ترش جو پھول ہیں ان کا جو رس ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے اس لیے حکم ہے نا کہ ہماری عبادت تو اس قابل نہیں ہیں سرکار کے اوپر درود السلام پڑھو ہمارے نام کمل سعید اللہ کی بارکہ میں قبول ہو جائیں گے یہ درود السلام ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی خود بھی یہ کام کر باقی جتنی عبادت کا حکم دی نا ہمیں نماز روزہ حج اللہ سے پاک ہیں لیکن میرے بھو بھن رازی کر یا کر ست علیک جگا یا کر دن رات مدین والے تے دن رات مدین والے تے ہر آن درود پہنچا یا کر کھل پہن گے پھول مراد دے کھل پہن گے پھول مراد دے آکا دی پزم سجایا گر محبوب نو رازی کر یا کر محبوب نو رازی اللہ 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 زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ آج میں ایک عقیدہ سنت بھی بیان کرتا چلا جاؤں کیونکہ ایمان نام ہی عقیدہ درست ہونے کا ہے عقیدہ درست ہونے کا نام ایمان ہے یہ کہتے ہیں نہیں یہ الصلاة والسلام علیہ کے جاتے واللہ یہ کوئی دروشریم نہیں استغفراللہ آج میں کمز کم ان کی کتابوں سے ان کی کتابوں سے میں نو دس حوالے پیش کروں گا اور اپنی کتابوں سے بھی رماتے ہیں مہتر لکھ دیں کہ جو مقصر درود و سلام جو صحابہ پڑھا کرتے تھے وہ ہے الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ یہ سیرت حلبیہ کی تیسے جلد ماراج النبوت کی تیسے جلد کتاب و شواہ کی تیسے جلد یہ تینوں کتابوں کی تیسے جلد میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ مقصر درود و سلام جو صحابہ کرم پڑھا کرتے تھے وہ کیا ہے الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ اس کے بعد آئیے ذرا ابو دو شریف پڑھئے ابو دو شریف کا صفحہ تین سو اکامن ہے اور پھر مشکات کا صفحہ بھی تین سو اکامن ہے وہاں بھی یہی روایت ہے کہ آقا کریم کے جو صحابہ ہیں وہ پڑھتے تھے ذرکار کو الصلاة والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ اور آئیے ان کے ایک ممن حاشم دیوبندی گزرا ہے اس کی کتاب کا نام ہے حسب السلاة والسلام نامی یہ اکتاب کا اس کی نامی جلد ہے صفحہ پندرہ ہے ممن حاشم دیوبندی اس میں بھی یہ لکھتا ہے کہ جو صحابہ اور درخت اور پتھر درود و سلام پڑھتے تھے وہ تھا صلاة والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ سیرت حلبیہ کی صفحہ تین سو چودہ ہے میں کہ آقا کریم کی بارگاہ میں اگر کوئی درخت بھی آتا تھا کوئی پتھر بھی آتا تھا سرکار کے غلام آتے تھے وہ یہ پڑھتے تھے الصلاة والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ اور حضرت علیہ شیرِ خدا کتابہ شفا کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کے ساتھ مکہ تل مکرمہ کے شہر سے باہر جا رہے ہیں جنگل کی طرف تو بڑی پیاری آواز ہے صلاة والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ یہ کون سا آپ کا عاشقہ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے فرمائے لی وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے ارس کیا ہاں فرمایا اس کی چوٹی نظر آ رہی ہے ارس کیا ہاں مایہ وہ چوٹی کو پر جب پتھر ہے نظر آ رہا ہے فرمایا ہاں وہیں وہ بھی پڑھ رہا ہے صلاة والسلام علیہ یہ کتابہ شفا کی تیسری جلد ہے یہ کتاب پتہ ہے کس نے لکھی ہے کتابہ شفا حدیث کی کتاب ہے یہ پانچ خصوصیت تھی اس شخص میں یہ ولی بھی تھا عاشق بھی تھا عالم بھی تھا خطیب بھی تھا اور اندلس کا چیف جسٹس بھی تھا اندلس کے چیف جسٹس سے قاضی یاز مال کی جنہوں نے کتابہ شوا میں یہ روایت نکل کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا وہ پتھر بھی پڑھ رہا ہے صلاة والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ اباؤ ذرا بیلیوں کی ان کی کتاب ہے حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمت اللہ در کتاب ہے فیصلہ خفت مسلہ صفحہ بتیس اس کی اوپر لکھا ہے صلاة والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے اشرف علیہ تھانوی دیوبندویوں کا چوٹی گالم ہے اس کی کتاب ہے امداد المشتاق صفحہ 59 میں نے لکھا کچھ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ لیں وہ غلام کہا ہے جو سرکار کا جس سرکار کا سینے میں سرکار کی فرمودات نہ ہوں امداد المشتاق اشرف علی دیوبندی ان کے امام ہے حکیم الامت ہے دیوبندیوں کے ان کی کتاب ہے اس کا صفحہ 59 ہے اس کے اوپر لکھتا ہے کہ الصلاة والسلام علیہ کہانے میں کوئی کباخت نہیں ہے بلکہ ان کا ایک حرمین اہل ادیس جیلم کا یہ چھپا ہوا ہے مجلہ جنوری 1992 کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد بھی عبداللہ ابن عمر عنہ پڑھا کرتے تھے الصلاة والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ میں تو درجنوں حوالے ان کی کتابوں سے دے سکتا ہوں کیونکہ حسن حسن وہ جس کی گوئی سوطن بھی دے سچائی وہ جس کی گوئی منکر بھی دے اور زیاؤلہ شاہ بھاری گجرات کے یہ بہت بڑے عالم ہیں دیوبندیوں کے روز نام ڈاک بیس نومبر دو دار دو اخبار کھول انہوں نے کہا کہ السلام علی ازان سے پہلے بھی پڑھنا جاید ہے بعد لیکن ازان کا حصہ نہ بنایا جائے تو ہم حصہ تو نہیں نہ بناتے کوئی بھی کاری یہاں پہلے پڑھو یا بعد میں یہ بھی اس کا حصہ نہیں بنتا کیونکہ اور یہی جو اہد رضو السلام پہلے پڑھو یا بعد میں یہ بھی اس کا حصہ نہیں بنتا اور بھی ان کے محمد آشم دیوبند کتاب ایک صفحہ 149 سے لے کر 159 تک لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مزائقہ نہیں کہ صلات و السلام اللہ کا یار اللہ کر جائے خلیل آمد آمد یہ کیوں اتنا زور دیتے ہیں کہ یہ نہ پڑھو اصل بات یہ کہ یہ لوگ خیات نبی کے منکر ہیں بقی بات ہے سیدنا ابو دردہ نشکات کا سوا 540 رضی اللہ اللہ نے آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر تھا تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ موجہ پر کسر سے درود و سلام پڑھا کرو ابو دردہ اور ابو دجانہ یہ دو صحابیہ سی ہیں ایسے ہیں کہ ان کی ایک طرح سر میں درد ہوا اللہ طرح جبریل عرض کیا یار بی جبریل جاؤ میرے محبوب کریم کی بارگاہ میں آقا کے ساتھ جا کر آقا کے اس غلام کی یادت کر کے ہو وہ ہیں ابو دردہ اور ابو دجانہ ابو دردہ راوی ہیں ہم نے ارس کیا آپ کے وسائل کے بعد بھی میں قربان جاؤں صحابی رسول تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہمارے لئے سند بن گئی ارس کیا حضور آپ کے وسائل کے بعد بھی فرمایا نعم ہاں اس لیے کہ ان اللہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام قرار دیا کہ نبیوں کے جسم کو کھائے اگلے دونوں جملے بڑے عظیم ہیں اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے پیسے وائز کی بات ہے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے کیا شان ہے اصل بات یہ ہے میں ذمہ دار سے کہہ رہا ہوں یہ درود ابراہیمی کے بھی منکر ہیں دو دفعہ اس کے منکر ہوتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں اللہ محیم وعالی محیم وعالی ابراہیم وعالی ابراہیم وعالی انا کا حمید ومجید تو آل ابراہیم میں میرے نبی کریم کے والدین کریمین طیبین تاہرین عابدین راکین نیرین منویرین ابابین شریفین مریرین کمرین کا ذکر بھی آتا ہے اور یہ ان کو ماذ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں اور پھر اس میں درود ابراہیمی میں نبی علیہ السلام کے نوازوں کا نام بھی شامل ہے امام حسن حسین بھی اس میں شامل ہے بلکہ جب تک پوری دنیا کا کوئی ایک بھی سید جس پر اوپر درود اسلام نام پڑھا دیا درود ابراہیمی مکمل ہی نہیں ہوتا یہ امام حسین کو بھی سنن کی کتاب اب تو قومن نے ضبط کر لیا نا لاہور کی چھبی ہوئی عرشید ابن عرشید اس میں لکھ اس میں لکھا اس تکفر اللہ یزید پدیشی جنتی ہے نواز رسول نے بغاوت کی یا اللہ مافیتہ فرمانا ایسے باداکیدہ لوگوں سے جن کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ حدیث بھی صحیح ہے سنن بھی صحیح ہے جامعہ ترمزی ہے دوسری جلد ہے صحفہ دو سو بیالیس ہے سرگنو میں کہ بے شک میرا خسن حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جنت کے جوانوں کے سردار کو باغی کہنے والے بعد بہت کل کو دامن کس کا پکڑو گے میں تو اور کچھ نہیں کہتا معفل پاک میں تمہارا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا میں یہ ضرور کہوں گا جاؤ ظالم تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو اور ہمارا عشر امام حسین کے ساتھ یہ تو سرکار کے والدن کریمین کے اوپر حالان جب ہم پڑھتے ہیں درود ابراہمی کوئی والدن کو شان ملی ہے تو میرے آقا کریم کے والدن کریمین کے صدقے ملی ہے میری بات نہیں ہے امام بحکی نے شعب الیمان میں روایت نکل کی ہے حضرت بھی خموش ہوئے حضرت کس چیز نے آپ کی چشم نبو سیانس دیکھ کر تو میرے آقا مجھے اپنی امی جان یاد آگئی تھی شعب الیمان میں حدیث ہے طلق بن علی راوی ہیں امام بحکی اس کو لکھ رہے ہیں جید محدث ہیں فرما صحب مجھے اپنی امی جان یاد آگئی تھی آگئے آقا کے فرماتے ہیں کہ اگر میرے والدان میں ایک یا دونوں زندہ ہوتے میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا تجھو کے ساتھ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا میں سورہ فاتحہ کی قرات بھی مکمل کر چکا ہوتا تو میری امی توڑ دیتا چھوڑ دیتا چھوڑ کہتا لپائی کا یا امی جان میں حاضر حدیث نہ تو مو مانگا اینا جس والدہ کی عظمت کی حاطر میرے محبوب فرض نماز چھوڑ کے ان کی بات کا جواب دیتے ہیں کیا یہ درود اسلام ان تک نہیں پہنی تھا کیونکہ حدرود تجھ پہ بھی آمین تیرے چاند پر بھی سلام ہو حدرود تجھ پہ بھی آمین تیرے چاند پہ بھی آمین تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے جی تیری گود کتنی عظیم ہے جی تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو مہ تمام ہے حدرود تجھ پہ بھی آمین نانتی حدرود تجھ پہ بھی آمین تیرے چاند پر بھی سلام آمین آمین کی مدان معاشر کا نقشہ میرے آقا بیان فرما رہے ہیں میرے آقا وہ ہیں جنہوں کو اللہ نے ماضی کا بھی لمتہ فرمایا ہے حال کا بھی مستقبل کا بھی عطا فرمایا ہے آقا کریم فرماتے ہیں جب میدان معاشر برپا ہوگا حساب کتاب ہو جائے گا تو آدم صفی اللہ علیہ السلام سبز جوڑا پین کر ارش کے نیچے بیٹھے ہوں گے اور ملازہ فرما رہے ہوں گے کہ کاؤن جنت میں جا رہا ہے کاؤن جہنم میں جا رہا ہے اور یاد رکھنا کہ اہل جنت کے لباس صرف دو رنگ کے ہوں گے یا سبز رنگ کے ہوں گے یا سفید رنگ کے تیسرا رنگ نہیں ہوگا ادھر آدم علیہ السلام سبز رنگ کا جوڑا پینے ہوئے ہوں گے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر لجا رہے ہوں گے جہنم کی طرف تو آدم صفی اللہ علیہ السلام فرمائیں گے یا احمد کیونکہ سرکار کے ذاتی نام دو ہیں محمد بھی احمد بھی اللہ کا ذاتی نام صرف ایک ہے اللہ باقی صفاتی ہیں تو آپ فرمائیں گے تو آدم علیہ السلام کہ یا اللہ وہ آپ کے غلام کو فرشتے لے کر جہنم جا رہی ہے یہ نہیں کہیں گے میرے بیٹے کو اللہ ساری اولاد آدم علیہ السلام کی ہے جیسے گوہ میں کوئی پلیس والا آ جائے کسی کے بچے کو پکڑے وہ گوہ کے چودری کے پاس جائے گا کونسلر کے پاس جائے گا تو جا کر کہے گا کہ یہ نسبت ظاہر کرے گا آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ میرے بیٹے کو فرمایا یا رضا اللہ آپ کی امتی کو لے کے جا رہے ہیں سرکار آواز دیں گے رک جاؤ فرشتو وہ عرض کریں گے کہ یا رضا اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکم کے پابند ہیں جب اتنی بات کہیں گے نا تو میرے آقا کریم اللہ کی بار کا میں عرض کریں گے یا اللہ تیرا میرا وعد ہے یا اللہ میرے ساتھ تیرا وعد ہے کہ ساری محلوق مجھے راضی کرے گی محبوب میں تجھے راضی کروں گا تو اللہ تعالیٰ حکم جائیں گے یا تیو محمدہ فیل عمر ہے فرشتو رک جاؤ میرے محبوب کی تعد کرو میرے محبوب کی بات سنو رک جائیں گے سرکار اس کو واپس لیں گے امتی کو مزان کے اوپر اور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ایک سفید کاغذ رکھیں گے نیکیوں والا پلڑا باری ہو جائے گا حکم ہوگا اس کو جنت میں بیج دو جب جنت میں جانے لگیں گے تو وہ ارز کرے گا کہ آپ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے میری حاج تروائی کی ہے میری مشکل کوشہ ہی کی ہے آپ کون ہمیں وہ ہی تیرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تو درود اسلام پڑتا تھا یہ جو تو انہیں درود بیجا تھا وہ میں ان کاغذ درود والے میں نے تمہارے نیکی کے پلڑے میں رکھا ہے اس وقت پتا چلے گا کہ درود اسلام کا کیا مقام ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک علی بن عیسی وقت کا وزیر ہے اس کی ریایہ میں ایک بندہ اس نے تین ہزار یہ جذب القلوب کی روایت کھائی ہے تین ہزار دینار اس وقت کرزہ لیا کاروبار کیا لیکن قسمت کہ کاروبار فلاپ ہو گیا وہ مقروض ہو گیا جو کرزہ رہا ہے اس نے کازی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ مجھے ایک کرزنی واپس کر رہا کازی نے اس کو طلب کی اس نے کہا جی مجھے ایک مہینے کی مولت دے دو ایک مہینے کی مولت تو لے لی چھبیس دن گزر گے بڑا پریشان ہے کوئی سباب نہیں بنا کازی نے تو مجھے اندر بند کر دینا ہے تو اس تائیس ماں جب دن ہوا تو مسجد میں بیٹھ کا سرکار کی ذات پر درودہ السلام پڑھنا شروع کر دیا کہ جب رات کوئی شاہ کی نماز پڑھ کے میں سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی میرے آقا کریم خواب میں تشریف لائے فرمایا کہ جا علی بن عیسیٰ جو ہے نا وزیر اس کو جا کے میرا حکم دینا کہ تمہیں تین ہزار دنار عطا فرما دے آقا فرماتے ہیں میں سو گیا لیکن میں صبح پریشان تھا کہ اگر اس نے کوئی نشانی پوچھ لی تو میں یہ کیا بتاؤں گا میں دوسرے دن پھر رات کو سرکار نے کرم فرمایا پھر خواب میں آگئے پھر یہی حکم دیا کہ میرا غلام کیوں پریشان علی بن عیسیٰ کے پاس جا وزیر کے پاس میرا حکم دینا سرکار کا حکم ہے کہ تمہیں تین ہزار دنار ادا کرے پھر صبح اٹھا پھر میں پریشان کہ اگر اس نے نشانی مانگی تو کیا کہوں جب آخری دن آگیا نا تیس تو کہتا جب سرکار آدمی آئے تو میں نے ارس کیا حضور یہ تین دن مسلسل خواب میں آئے ہیں اگر اس نے نشانی مانگی تو فرمایا اس سے کہنا کہ تو روزانہ میرے اوپر پانچ ہزار مرتبہ درودہ السلام پڑھتا ہے اور اس نے تمہیں غلطی لگی علندہ تو نہ پڑھا پورا ہے لیکن تمہیں شک پڑھا شاید کم پڑھا ہے جب وہ گیا جا کہ اس نے وزیر صاحب کی سواری تیارہ کہیں جانے لگے گئے فرما کیسے ہمیں میں آیا نہیں ہوں مجھے اللہ کے نبی نے بیجا ہے لیکن وہ وزیر بھی سرکار کا غلام تھا نا سواری سے نیچے اتر گیا جب سرکار کی بات سنی سلطان محمود غز نے بھی کسام ہے جب کوئی سرکار کا ذکر کہتا تھا تو اب سواری سے نیچے اتر کے بات سنتے تھے آج کل کے حکمران ہیں جنہوں نے تیس ہزار علماء کو بند کر دیا کیا بنیں گا کاش تم نے دورت و ناسین کا صفحہ انچاس پڑھا ہوتا وہ جب بھی دنیا سے جائے گا بے ایمان جائے گا ایمان کے دورت ساتھ نہیں لے کے جائے گا اللہ اکبر کبیرہ کیا شان ہے کیا ان ہے علی بن عیسیٰ نیچے اتر گیا سواری سے میں میرے آقا قریب نے کیا فرمایا ہے فرمایا انہوں نے کہا ہے کہ علی بن عیسیٰ کہنا مجھے تین ہزار دینار عطا فرمایا فرمایا کوئی نشانی آپ نے نشانی بتائی علی بن عیسیٰ نے آپ کی بشانی کو چومنا شروع کر دیا اور میں قربان جاؤں ان آکھوں پر جو میرے آقا کا دیدار کر کیا ہی ہیں آپ نے اس کو نو ہزار دینار دیئے فرمایا تین ہزار دینار آقا کا پیغام لے کر آنے کے تین ہزار دینار تیرے بی بی بچوں کے لیے اور تین ہزار دینار کوئی کاروبار شروع دوبارہ کر لیں کہتا آخری دن تھا تو میں وہ تین ہزار دینار لے کر گیا کازی کی دالت میں اس نے کہا تم سے کیسے بندبست ہو گیا پوچھی اس نے تفصیل تو میں نے سارا واقعہ سنا دیا کازی کی آنکھوں میں آنس اتر آئے اس نے کہا کہ میں اس نیکی سے محروم کیوں رہ جاؤں وہ اپنے گھر گیا تین ہزار دینار لے کر ہوں میں تیرہ کرز میں اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں جب کرزدار آیا اس کو انہوں نے جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ میں اس نیکی سے محروم کیوں میں نے اس محبوب کی دیدار کا صدقہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اللہ اکبر کبیرہ کیا شان ہے کیان ہے کہ ان لوگوں کی عظمت کا اللہ بی ذا کر ہے ان لوگوں کی عظمت کا اللہ بی ذا کر ہے گن آپ کی عظمت کے دن رات جو گاتے ہیں آقا کی سنہانی درعصل عبادت ہے ہم نات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں ہم نات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں حضرت شیخ شیبلی رحمت اللہ تعالیٰ کہ وقت میں آق میں وقت بیمار ہو گیا پانچ چھے مہینی اس نے علاج کیا اس سے آرام نہ آیا اس نے کہا جاؤ ذرا شیخ شیبلی رحمت اللہ تعالیٰ کو بلاو جب بلایا گیا عرض کیا حضور چھے ماہ ہو گئے ہیں بڑے علاج کی آرام نہیں آیا کوئی آپ ہی نظر کرم فرما دو تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دروش شیخ پڑھ کر اس کو دم کیا تو اسی وقت وہ بات چھے ٹھیک ہو گیا اسی وقت بات چھے ٹھیک ہو گیا حضرت علی شیرِ خدا آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبت اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا حجرت سے پہلے کی بات تو ایک سال آیا ابو جاہل ابو لہب یہ ساری کمپنی ایک طرح بیٹھی ہوئی تھی ان کے پاس انہوں نے مزاق کیا انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھا ہے علی اس کے پاس جا اس سے مانگ جا کر جب وہ سائل آیا نا میرے پاس دارلی شیرِ خدا فرماتے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں نے اسے کہا اسے ہاتھ کر اس نے ہاتھ کیا میں نے دروششی پڑھ کر اس کی اتھیلی کے اوپر پھوک مار دی رخت القلوب میں یہ روایت موجود ہے ان کے سامنے جا کے مٹھی کھولنی ہے پہلے نہیں کھولنی جب ان کے پاس انہوں نے پوچھا کیا دیا ہے انہوں نے کہا تھا کچھ نہیں دیا ہم مزاق اڑائیں گے تو اس نے جب مٹھی کھولی تو وہ مٹھی دیناروں سے بری ہوئی تھی دینار سونے کسی کہ آج بھی تین سو چوبیس رفیہ کا فرمایا کہ دیناروں سے اس کی مٹھی بری ہوئی تھی بابا فریض الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی اللہ اکبر کبیرہ یہ پتہ ہے ان کے مرید تھے خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالی ایک دندرہ رحمت جوش میں آ گیا بابا یہ سرکار فرماتے ہیں کہ نظام الدین محب بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے ارش کیا حضور اگر اجازت دے تو تم امی جان سے پوچھنا یہ جتنے بھی والی گزرے ہیں والدین کی حدمت کی وجہ سوئے ہیں سلطان محمد گزرے ہیں اسے کسی نے پوچھا نا کہ تُو نے سترے ملکی ہیں برس گیر پاکو ہند پر غزنی تو افغانستان کا صبح ہے نا تُو افغانستان سے آتا تھا دلی آگرہ میں آ کے ان کو تباہ و برباد کر دیتا تھا ان کے سونے چاندی اور مٹی کے پتھروں کے خداوں کو توڑ دیتا تھا تیرے پاس فوج بھی تھوڑی ہوتی تھی ان کے ملک میں آ کے مارتا تھا کون سی طاقت تھی آپ فرماتے ہیں میں دو کام کرتا ایک وقت کے ولی خاج عبر سر خرکانی رحمت اللہ سے دعا کرتا تھا اور دوسرا امی جان کے قدموں کو چوم کے گھر سے نکلتا تھا اس لیے میں نے ساری عمر شکست نہیں کھائی نظام دین اولیاء محبوب الائی جن کا لقب ہے عرض کیا حضور اجازہ ہوتا ہو تو میں امی جان سے پوچھا ہوں فرمایا جاؤ پوچھا ہم نے کہا میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک مجزوب ملا وہ میٹے طرف دیکھ رہا ہے میں نے اسے اسلام علیکم کہا اس نے وعلیکم اسلام کہا تو اللہ یہ راز میرے اور میرے شہ کریم کے درمیان ہے اس نے پوچھا نظام دین محب بننا ہے کہ محبوب بننا آپ رہتے ہیں میں حیران ہو گیا پھر میں نے کہا اگر یہ راز کا آپ کو پتا چل گیا تو آپ ہی بتا دیں فرمایا نہیں امی جان سے پہلے مشورہ کر رہا ہوں اگر انہوں نہ دیا پھر میرے پاس آنا اور رہتے ہیں میں امی جان کے پاس گیا جاتے ہیں میں نے امی جان کی قدموں کو دبانا شروع کر دیا وہ بھی بلی گزرے ہیں جو اپنی داڑی شریف سے اپنی ماں کی قدموں کو صاف کیا کرتے تھے کہتے ہیں میں نے جا کے امی جان کی ٹانگیں دبائیں پاؤں دبائیں اس کے بعد کھانا شنا کھایا رات گزاری صبح میں ناشتہ کرنے کے بعد ارس کی امی جان میرے شیح کامل نے فرمایا کہ محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے تو میں نے ارس کیا میں امی جان سے مشورہ کر رہا ہوں اور راستے میں یہ واقعہ ہوا ہے تو امی جان نے فرمایا پھر ایسے کا جو راستے ملا اس سے پوچھ لے جب واپس جاتے ہیں نا اس جگہ پہ تو وہ مجذوب نظر نہیں آیا لوگوں سے پوچھا فرمایا وہ تو کل کا وسال کر گیا وہ کہاں قبر ہے کبر نہیں ہے وہ سامنے گندگی کے ڈیر روڑی کے اوپر پڑا ہے محبوب بننا ہے جب گئے نا پاس نظام الدین تو فرمایا آپ نے تو میرے ستواد آ کیا تھا کل میرے پاس آ جانا تو آپ فرماتے ہیں عام کو بندہ نہیں یہ محبوب ہے لئے فرماتے ہیں فرمایا اٹھ کے بیٹھ گیا درویش فرمایا میں نے تو آپ سے مشورہ لینا تھا فرمایا کہ نظام الدین محب نہ بنی محبوں کو تو دیکھو کبریں بھی نصیب نہیں ہوتی محبوب بنی مرنے کے بعد بھی تیری کبر پہ ملا لگا رہے گا آقا جو بھی تیرے وقی رہوتے ہیں آقا جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں آقا جو بھی تیرے جس کو چاہیں نوازتے ہیں اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں آقا جو بھی تیرے جا میں ہوتا ہوں درمیان ان کے وہ بھی لمحے عظیم ہوتے ہیں آقا جو بھی تیرے اللہ اکبر کبیرہ تو محمد بن مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی جذب القلوب میں حدیشری موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرا معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد باوضو بستر پر لیڑتا اور سرکار پر درود دوسلام پڑھ کے سویا کرتا محمد بن سعید بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ نخو ماتے ہیں کہ ایک رات کو قسمت جاگ اٹھی آقا کریم تشریف لائے فرمایا کہ محمد بن سعید بن مطرف اپنا مو میری طرف کر عشاء کرتے ہیں مجھے شرم آئی کہ میرا مو اس قابل کہاں آپ کہتے ہیں میں نے رخصار اپنا جو ہے نا وہ سرکار طرف کیا فرمایا کہ سرکار نے میرے رخصار کو بوسا دیا فرمایا کہ اے میرے غلام میں خوش ہوں تم رزانہ میرے عزاد کے اوپر درود دوسلام پڑھتا ہے احمد ہے کہ میں دیکھتا کہ میرا سارا گھر نورن اللہ نور ہو گیا اور مشکو امبر سے بھر گیا اور آٹھ دن تک وہ میرے رخصار سے سرکار کی خوشیو آتی رہی شابدر رحیم محسدیلوی کون نے ان کو جانتا برسگیر پاکہ ان کے جتنے لماں بلواس ان کی شگرد ہیں انفاس العارفین میں ان کا واقعہ مجود ہے کہ حفظمت ہے میں اس قدر بیمار تھا کہ مجھے مید نہیں تھی کہ بچنے کی تو زبان سے بولا بھی نہیں جاتا تھا اتنی نکاہت تھی تو کہتا ہے کہ شابدل عزیز رحمت اللہ تعالیٰ پرتا فرمایا کہ وہ خواب میں آئے فرمایا ہے بیٹے اپنے چار پائی کے رخ کو تبدیل کر لے اللہ کے محبوب تیری اجادت کو آ رکھے ہیں اور جس طرف تیری پاؤں ہیں نا اس طرف سنو نے آنا ہے افرماتا ہے میں بولتا نہیں سکتا مریدن کافی بیٹھے تھے اشارہ کیا انہوں نے چار پائی کا رخ تبدیل کیا جو ہی رخ تبدیل ہوا تو آقا کریم تشریف لائے فرمایا السلام علیکہ یا بنیہ اے میرے بیٹے تیرا کیا آلہ فرمایا کہ جب اتنی بات سنی تو میری ہچکیاں بند گئیں اور آقا علیہ السلام کی جو ریش مبارک سی میرے سار کے اوپر تھی ایسے مجھے گوش رحمت میں لے لیا فرمایا کہ میں اس قدر رویا کہ سرکار کی کمیز مبارک میرے آنسوں سے تار ہو گئے اس کے بعد جب تھوڑا سملا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش آقا علیہ السلام اپنے دوب وہ مبارک مجھے اطاف فرما دے اور یہ بات ذہن میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ بھی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے میرا محبوب کریم بھی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے میں یہاں بہاری کی حدیث بیان کر دوں ایسا نہ کوئی بدگوانی کر کے اپنے ایمان کا بیڑا گھر کر لے بہاری شریف کے حدیث ہے پہلے جلد ہے صفحہ 59 ہے 69 صفحہ ہے حدیث بھی ٹھیک ہے میرے آقا کریم نے حدیث بات میں فرمائی پہلے اللہ کی قسم اٹھائی ہے پتہ تھا ایسے بات بخت ہوں گے جو میرے علم پر اتراز کریں گے حدیث بہاری کیا میں ذمہ دار ہوں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں کل کو بیان کو بدلن چاہوں نہیں بدل سکتا میں اللہ تعالیٰ کی ما یخفا لئی رکوعکم ولا خشوعکم تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں اب خشوع تو مایکروسکوپ سے نظر نہیں آتا یہ تو نظر آنے والی چیز ہی نہیں دل میں خواہ و فرغاجی کی کفیت پیدا ہوتی ہے میرے آقا کریم اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں تمہارے اس دل کے حال کو بھی جانتا ہوں فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ آقا کریم مجھے دو موئی مبارک عطا فرما دیں آفماتے اسی وقت آقا علیہ السلام نے اپنی داڑی مبارک پر ہاتھ پیرا اور دو موئی مبارک تو میں نے کہا شاید یہ خواب کا واقعہ ہے جب بدار ہوں تو نہ ہوں سرکار نے ہم آیا کہ بعد میں بھی تیرے پاس ہوں گے سرکار میرے دونوں دل کے خیال کو واقف ہوگے اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو نظر نہیں ہے میں نے چراغ روشن کر آیا تو آقا کریم نے ہم آیا کہ نہیں یہ ہی تو بتا دیا میں نے تیرے تحقیق نیچے رکھ دیا جب میں بدار ہوا نا تو میں نے دیکھا کہ دونوں بال آپس میں اس سے جوڑے ہوئے ہیں میں نے سامنے رکھے درود و سلام پڑا تو دونوں کھڑے ہوگے لہذا جھومنا شروع کر دیا میں نے ایک ڈی بیا میں رکھے تو باہر ایک دو تین بندے آئے گا اس چیز کو نہیں مانتے تھے میں ڈی بیا لے کر گیا نا باہر جب ڈی بیا کھولی دوب لگی ہوئی تھی اسی وقت بادل کا ٹکڑا آیا اس نے سایا کر دیا انفاس اور عارفین پڑھوں شعبد الرحیم حد سے دے لی بھی کی بات ہے تو فرمایا کہ اس نے کہا کہ ایک تو مان گیا دوجہ دو کہتا ہے نہیں یہ اتفاقیہ بات ہے جب دوسری دفعہ ڈی بیا کھولی تو پھر بادل کا ٹکڑا آیا اس نے سایا کر دیا کیونکہ یہ اس آقا کریم کے مہم بارک ہیں ابھی تشریف لائے مکہ میں بارہ سال ہوئے ہیں ابو تعالیٰ فرماتے ہیں میں رساد گئے سفر شام پر راستے میں ایک بہیرہ راہب تھا سیدوں کو بہت بڑا عالم تھا اس کی کٹیہ تھی اس کا وہ مابد خانہ تھا ہم جب نیچے اترے نا نیچے اترے تو وہ رہب کہتا ہے کہ آپ تو نبیوں کے سردار آپ تو نبیوں کے سردار ابو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تمجھے کیسے پتا جائے لگے اس نے کہا کہ ہماری ترات میں بھی لکھا انجیر میں بھی لکھا جب یہ نیچے اترے تھے میں دیکھ رہا تھا ہار درخت ہار پتھر ان کو سیدہ کر رہا تھا اور درخت اور سیدہ پتھر بغیر نبی کے کسی کو سیدہ نہیں کرتے یہ موہب بارک بھی ان کے ہیں جن کو درخت اور پتھر بھی سیدہ کرتے ہیں آپ ماتے ہیں میں نے ڈیبیا سنوک میں رکھی تعالیٰ لگا دیا تو کچھ دیر بعد پھر لوگ آئے کہ زیارت کرائیں تو میں نے چابی لگائی تو تعالیٰ نہیں کھڑ رہا اللہ وہی چابی ہے میں جو رزانہ لگاتا ہوں میں نے مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ اس مجمع میں ایک بندہ وہ ہے جس کے اوپر غسر جنابت فرض ہو چکا ہے تعالیٰ پہ جاؤ تحارت کر کے وہ بندے ہیں وہ سمجھ گئے وہ چلا گیا جب وہ نکل گیا تو آپ نے چابی لگائی تعالیٰ کھل گیا تو زیارت کرائی لوگوں کو جس آقا کریم کے موہ مبارک کا یہ مقام ہے اس آقا کریم کی شان کا کی عالم ہوگا تو یہ مسلم بہاری دونوں کتابوں میں حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے سینابو حریرہ اس حدیث کی راوی ہے کہ میرے آقا دنیا والو تین چیزوں پر عمل کر لو تمہیں نجات مل جائے گی پہلی بھی چیز کہ جلوت میں اور خلوت میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا ہم نے دیکھا بعض لوگ لوگ سامنے بڑے پارس ہوتے ہیں لیکن ان کی تنہائیاں بڑی پھلیت ہوتی ہیں مومن وہ ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہوتی ہے سکر رمایا کہ جلوت میں اور خلوت میں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا اور دوسرا حکم دیا رمایا کہ امیری میں فقیری میں یعنی امیری میں گریبی میں بھی میانہ روی اختیار کرنا اور تیسرا حکم دیا مجھے خوشی میں بھی اور غصے میں بھی عدل و انصاف قیم رکھنا تو سامنے رضیت شام جو آیام قسم میں نے آپ کے سامنے انتلاوت کرنے کا اشرف حاصل کیا یہ بائیس میں پارا تھا سورہ الاحذاب کی آیت نمبر چھپن ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو جہاں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَانُون کا معنی آتا ہے وہاں صرف سرکار کے دیوانوں کو شام رسالت کے پروانوں کو عشقِ نبی کے دیوانوں کو اگلا جملہ فرمایا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَانُون اے اے یہ خطاب صاحب کا انبیاء کا تھا ایک لاکھ چیزار انبیاء جب اللہ نے پڑھایا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَانُون لیکن جب اپنے محبوب کی باری تو اپنے محبوب کو ایک دخواہ اس لقب سے نہیں بلایا بلکہ مَا یا سین تاہا وَالدُّهَا وَالشَّمْس مَا یا ایوہر مُزَمِّل یا ایوہ المدسر یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی میں اگر اس لقب سے اپنے محبوب کو بھی یاد کروں پھر فرق کیا رہ گیا آپ امام الانبیاء ہیں تاہدار الانبیاء ہیں شہنشاہ انبیاء ہیں میں یہ لقب صاحب کا انبیاء والا سرکار نے اپنے سرکار کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے تعافرما دیا اور ایک دفعہ نہیں اٹھاسی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کے غلاموں کس لقب سے بلایا ہے یا ایوہ اللہ زین آمانو اے ایمان والو سلو علیہ و سلیمو تسلیمہ او بلیور سینڈ اپان ہم بلیسنگ اور سلیوٹ ہم فولی ویل ویڈ بیس سلوٹیشن ایمان والو میرے محبوب پر خوب خوب درود الاسلام پڑا کرو درود الاسلام دنے میں واو ہے یہ کمال کا جملہ ہے واو کے دو معنی ہیں اگر اسم سے پہلے آئے تو قسم کا معنی دیتی ہے والاسری واللیلی والدہا واللہی لیکن جب دو اسم کے درمیان آئے تو پھر بطور پریپوزیشن آتی ہے حرف ربت آتی ہے اے ایمان والو میرے محبوب پر درود اور سلام دونوں چیزیں پڑا کرو اور درود ابراہیمی سارے کا سارا درود ہے اس میں لفظ سلام نہیں ہے اگر یہ پڑھنا ہے تو ساتھ پڑھنا پڑھے گا السلام علیہ و برکاتہ تو ورنہ پھر السلام علیہ و برکاتہ واللہ آلی کا و صحابہ کا یا حبیب اللہ یہ کتاب و شفاہ میں مدرجہ نبوت میں سیرت حلبیہ میں یا ابو دو شریم میں مشکات میں میں تقریبا درجنے حوالے دیتا ہوں کہ یہ صحابہ پڑھتے ہیں پڑھا کرتے تھے السلام علیہ و برکاتہ یا رسول اللہ اور یہ درود و سلام باقی عبادت کسی کا نہیں پتا لیکن دو چیزیں ہر حال میں قابل قبول ہیں ایک ملاشی منانا اور دوسرا درود و سلام پڑھنا کیونکہ باقی جتنے اللہ تعالی نے حکم دی ہیں اللہ تعالی نے خود کرنے سے پاک لیکن یہ دو کم کا حکم دی اللہ تعالی خود بھی سب سے پہلے ملاد منایا اور خود بھی اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنا ہمیں بھی حکم دیا ہے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو تین چیزیں صحبہ درود نے ہمیں بتائی ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا ہے کہ جلوت اور خلوت میں اللہ کا حوف رکھنا ہے اور امیری اور غریبی میں میانہ روی اختیار کرنی ہے اور غصے اور خوشی میں عدلان صاحب پہ قیم رہنا ہے وعدہ بھئی مردم والا وعدہ کرو آت اٹھا کرو ماشاءاللہ یا رب مصطفیٰ میرے ملت کے نوجوانوں کے اوپر استقامت تا فرما آمین سم آمین وما علینا ماشین ال 있지 اوپر ہمارت میری رب